جواد آپ آپ کے استقبال ہمارے چینل شمائے اردو اندی میں آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں موسم بہار پر مضبون اردو میں اگرچہ ہمارے ملک دنیا بھر میں ایک صدہ بہار ملک مانا جاتا ہے یہاں کا ہر موسم اپنی نرالی شان رکھتا ہے لیکن یہاں کا موسم بہار خاص طور پر اپنے داون میں ترہ ترہ کی مہک رنگینی اور خوشیاں لے کر آتا ہے جاڑے کا موسم آتا ہے تو دن میں موٹے موٹے اونی کپڑے اور گرم کمبل لوئیاں اور چادرے جسم پر لادنی پڑتی ہیں رات میں موٹے موٹے لحاف بچھونے میں جاڑے سے پناہ لینی پڑتی ہیں موسم گرمہ آتا ہے تو گرمی اور لوگ کی شدت سے دل پریشان لیتا ہے بھوک کم اور پیاس زیادہ لگتی ہے جی چاہتا ہے کہ ہر وقت برف کی لسی اور روحظہ شربت کا گلاس مو سے لگا رہے جسم کے کپڑے بارگ گزرتے ہیں ہر دم دل یہی چاہتا ہے کہ بس دہمت بنیان یا ہلکا سا نیکر ہو اور ائر کنڈیشن کمرے میں پڑا رہے ہیں گھر سے باہر نکلنے یا سیر تفری کرنے کے لیے بھی سفر کرنا گرا گزرتا ہے یعنی مشکل لگتا ہے غرز کے گرمی کے موسم میں گرم ہوا اور صورت کی تمازت سے دل بے چین لیتا ہے اللہ اللہ گھر کے برسات کی بارش شروع ہوتی ہے تو سکون ملتا ہے بہار کا موسم سبحان اللہ یہ موسم اپنے دامن میں بڑے بہار لے کے آتا ہے یہ سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت تو اس موسم کی نرم مساجی ہے اس موسم میں نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نگرمی اس لیے دل و دماغ میں ایک طرح کا سکون رہتا ہے پڑھنے لکھنے میں ہی نہیں روز مرہ کے کام میں جی لگتا ہے کام کرتے ہوئے نہ سردی کی شدت محسوس ہوتی ہے نگرمی کہیں جانے یا سیر و تفریقہ جی چاہتا ہے تو بس ہلکا پھلکا سامان سفر لو اور نکل پڑو نہ گرم کپڑوں کی ضرورت نہ تو شک کی موسم بہار میں پھول اور پھلوں کی بھی خوب بہار رہتی ہے جس باغ یا پارک میں پہنچو ہر طرف کھلے پھلوں کی بنی بنی مہک بنی بنی بینی بینی مہک اور میٹھے رسیلے عام کھاتے دل نہیں بڑھتا بازار میں سے گزرو تو پھل فروش کی دکانیں ترہ ترہ کے اندہ پھلوں سے بھری پڑی نظر آئیں گی غرض یہ کہ موسم واقعی بہار کا موسم ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بلدو سے ریلیٹڈ اور کوئی بھی پرابلم ہے یا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں